اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ ہمارا اردو بی کا لیکچر ہے جس میں ہمارا نیا انوان ہے ہے اور تھا کا استعمال اس انوان میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کہاں پہ ہمیں ہے کا استعمال کرنا چاہیے اور کہاں پہ ہمیں تھا کا استعمال کرنا چاہیے تو ان جملوں میں جہاں پہ موجودہ زمانے کے بارے میں بات کی جائے کوئی ایسا شخص کوئی ایسی چیز کوئی ایسی جگہ جو کہ ہمیں ابھی حال ہی میں ہم نے اس کا ذکر کر رہے ہیں حال ہی کے جو ابھی ابھی ہوا ہو اسے کہتے ہیں موجودہ زمانہ جو ابھی کام ہو رہا ہو اسے موجودہ زمانہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی ذکر ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ ہم اس جملے کے اینڈ میں ہم ہے کا استعمال کرتے ہیں اور تھا کا استعمال ہم تب ان جملوں کے بات کرتے ہیں جو وقت گزر گیا ہو کسی بھی شخص جگہ یا چیز کا اگر ہم ذکر کر رہے ہیں جو کہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ جو گزر چکی ہے اس کے ساتھ ہم تھاکہ استعمال کرتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ فکرہ ہے نا علی ایک نیک لڑکا ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ دل لگا کر پڑتا ہے وہ جماعت میں ہمیشہ اول آتا ہے تو یہ سارے فکرات کیا ہیں جو علی ابھی ہے علی ایسا ہی ہے ابھی بھی ایسا ہی ہے لیکن یہاں پہ جو فکرات ہیں وہ کون سے ہیں جملے علی ایک نیک لڑکا تھا وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا تھا وہ دل لگا کر پڑتا تھا وہ جماعت میں ہمیشہ اول آتا تھا یہ سارے جملے وہ والے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا اور یہ وہ والے ہیں جو ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی وہ تو سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ موجودہ حال اور گزرے ہوئے زمانے میں کیا فرق ہے گزرے ہوئے زمانے کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے ہو چکا ہو اور اس کے ان جملوں کے آخر میں ہم تھا کا استعمال کرتے ہیں اور جو ابھی ہو رہا ہو جیسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان جملوں کے ساتھ ہم ہے کا استعمال کرتے ہیں اوکی now اچھا اب ہم نے یہاں پہ کچھ خالی جگہ ہیں ہے اور تھا کا استعمال کر کے ان خالی جگہ کو پڑھ کرنا ہے اور جملوں کو ہم نے مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے سیالکورٹ پنجاب میں واقعہ کیا سیالکورٹ پنجاب میں ابھی بھی واقعہ ہے جی ہاں سیالکورٹ پنجاب میں واقعہ ہے تھا نہیں لکھیں گے ہے وہ ابھی بھی ہے تو اس کے ساتھ ہم لکھیں گے ہے یہ موجودہ زمانے کی بات ہے دوسرا ہے گھر خوبصورت لگ رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہم ہے کا استعمال کریں گے کیونکہ جو ہم نے گھر دیکھا ہے وہ ہمیں خوبصورت لگ رہا ہے ابھی لگ رہا ہے اس کے ساتھ ہم ہے کا استعمال کریں گے تیسرا ہے کل موسم گرم کل کی بات کر رہے ہیں تو کل تو گزر گئی ہے تو گزرے زمانے کے ساتھ کیا لگاتے ہیں تھا کل موسم گرم تھا چوتھا ہے میں نے کل اپنا کمرہ صاف کیا اس میں بھی کل کا ذکر ہوا ہے کہ کل صاف کیا تھا آخر میں ہے سادیا اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی تھا یا ہے سادیا بھی بھی اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے ہے سادیا اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے رپیٹ کرتے ہیں سیالکت پنجاب میں واقعہ ہے گھر خوبصورت لگ رہا ہے کل موسم گرم تھا میں نے کل اپنا کمرہ صاف کیا تھا ہاں سادیا اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی ہے اچھی طرح اس کے پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ کہاں تھا تھا کا یوز ہوتا ہے اور کہاں ہے کا یوز ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی نیٹ ہینڈ رائٹن سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے شکریہ تحقیم كورو البحãos مشکریہ دوبارہ اپنی امی